بسم اللہ الرحمن الرحیم تختی نمبر سترہ جی گجستہ کل تختی نمبر سولہ تھا اس کے اندر لفظ اللہ کا قائدہ تھا یعنی لفظ اللہ کا لام کس طرح پر آئے گا زبر ہو پیش ہو تو کیسے پر آئے گا اور زیر ہو تو کیسے پر آئے گا اگر لفظ اللہ کے لام سے پہلے زبر یا پیش ہو تو اللہ کا نام پور پر آئے گا جیسے ان اللہ لام کے بعد کیا نون ہے نون کے پر زبر ہے تو اس لئے اللہ کا لام پور پر آئے گا اگر اللہ کے لام سے پہلے کسی حرب پر پیش ہو تو بھی اللہ کا لام پور پر آئے گا جیسے حدود اللہ اگر زیر ہو تو بھی اللہ کا لام باری پر جیسے بلی اللہ یہ ہمارا کل کا گجستہ کل کا سبق تھا آج چلتے آگے تختی نمبر سترہ اس کے اندر وف کرنے کا قائدہ وف کرنے کا قائدہ تو وف کہتے ہیں ٹھہرنے کو رکنے کو کیا کہتے ہیں وف کہتے ہیں ٹھہرنا رکنا قوانے پاک پڑھتے پڑھتے کسی جگہ ٹھہر جانا یعنی سانس کو توڑ دینا سانس کو توڑ دینا جیسے کہ قرآنی کے اندر ہم دیکھتے ہیں یہ گول تاکو یہ گول جو ہاتا ہے گول نشان اس کو کہتے ہیں آیت کیا کہتے ہیں آیت یہ ٹھہرنے کی نسانی ہے کسی کی سانس بہت لمبی ہو تو کوئی بات نہیں چل سکتا آگے لیکن کسی کی سانس چھوٹی ہو اتنا نہ پڑھ سکتا ہو تو اس آیت پر ٹھہرنے کو کہتے ہیں رکنے کہتے ہیں آیت اور وقت کہتے ہیں تو جیسا کہ قوان قوم پر ہے پر ہے تو اس کے اندر پڑھتے پڑھتے زبر بھی آئیں گے زیر بھی پیش بھی دو زبر بھی دو پیس دو الٹا پیس ترہ ترہ کے حرکات آئیں گے تو اس کو آخری حرب پر جذم دے کر سانس کو توڑ دیں گے یعنی کہیں پہ رکنا ہوں تو اس کو سانس دے کر توڑ دیں گے کیسے ٹھڑیں گے جیسا کہ یہ ہے بسم اللہ تو ہمیں اللہ پر رکنا ہے کیا رکنا ہے اللہ کے لام پر رکنا ہے تو کیا گیا بسم اللہ بسم اللہ لام کو پر کیا جذم آگیا تیسرے کیا رکنا ہو جائے جیسے بسمل یہ ہو اس طرح کے ٹھینڈنا کہیں گے تو زبر زیر پیش دو زبر دو پیش پر وف کرنا ہو یعنی ٹھینڈنا اور رکنا ہو تو اس کے آخری حرب پر جذم دے کر سانس کو توڑ دیں گے اسی کو کیا کہتے ہیں وف کہتے ہیں کیا دو زبر پر وف کرنا ہو تو ایک زبر کے ساتھ علی برہ دیں گے دو زبر ختم ہو جائے کیا ایک ایک زبر آجا اس کے ساتھ علی برہ دیں گے جیسے کہ آہدن آہدن ہے تو اس کو دو زبر کو ہٹا دیں گے بلکہ ایک زبر کو رکھیں گے کیا پرائے گے آہدہ کیا پرائے گا آہدہ اس طرح پرائے گا اور اسی طرح قرآن کے اندر گولتا آئے گا گولتا اکثر جائے گا قرآن کے لئے گولتا اگر اس پر وقف کرنا ہے تو گولتا ہائے ساکنہ کے اندر سکل میں ہو جائے گی تو جیسے کہ جاریتن ہے کیا جاریتن اگر جاریتن پر وقف کریں گے ٹھہریں گے تو کیا پرائے گا جاریتن کیا پرائے گا جاریتن یہ ٹھنڈنے کا میں قائدہ ہے یہ بھی بہت سارے قرآن کے اندر ٹھنڈنے کے ہاتھ ترتیبت دیئے گئے ہیں وہاں آگے ایک بری کتابوں کے اندر ہم اس کو سمجھیں گے بھل اتنا ہم اس سمجھ لینا چاہیے ٹھیک ہے جیسا ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ہم زہ زبرہ عین و پسع اعو اعو ذال بید اعوذ با لام زر بل لام خراز بل ها زره اعوذ باللہ میم زرم نون شین زبنش منش شین یا زبرشي من الشی تاخرہ زبر من الشیطان نون را زر نر را زبر را نر جی میا زر جی میم زرم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کیا ہوگیا رجیم تو یہ میم ساکن بن جائے گا میم کہنے زیر کی حرکت کو نہیں پریں گے تو کیا ہوگیا وقف کرنے کا طریقہ ہوگیا من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم باسین زر بس میم لام زر مل بسم اللام خرازباللہ بسم اللہ حا را زر حر را حا زبر رح بسم اللہ حر بسم اللہ حر رح میم خرازبرمہ نون را زر نر را زبر را را حا یا زر ہی میم زر بسم اللہ را حر را حر را حیم یہ سبق ہمارا یہاں تک آج کا ہے